بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالوائد ہے اور میں دسکالر سائنس کالج میں ماتمیٹکس کا ٹیچر ہوں آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکسرسائز 5.3 ایکسرسائز 5.3 میں ہم کیس 3 ڈسکس کریں گے اگر فرکشن کی ڈی نومنیٹر میں نان ریفیٹڈ ارڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر ہوں تو فرکشن کی پارشل فرکشن ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم ارڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر کو دسکس کریں گے این ارڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر کن ناٹ بی ریٹن ایس the product of two linear فکٹر with real coefficient سیمپل اگر ڈیفائن کرے تو ارڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر کا مطلب ہے کہ اگر فکٹر کے ہم مزید فکٹر نہیں بنا سکتے x2 plus 4 ہیں اور x2 plus 2 x plus 3 ہیں تو اس فکٹر کے ہم مزید فکٹر نہیں بنا سکتے x2 plus 2 x plus 3 ہیں اور x2 plus 4 ہیں تو ریڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر کا کیا مطلب ہے x2 minus 4 ہیں تو x2 minus 4 کو میں لکھ سکتا ہوں x minus 2 into x plus 2 x2 minus 5 x plus 6 ہیں تو x2 minus 5 x plus 6 کو میں فکٹرائز کر سکتا ہوں اور x2 minus 5 x plus 6 کے فکٹرز ہیں x minus 2 into x minus 3 تو یہ ریڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر ہیں کیونکہ اس فکٹر کے فکٹر بن سکتے ہیں x minus 2 ہے اور x plus 2 ہیں یہ ایریڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر ہیں x2 plus 2 x plus 3 x2 plus 4 انہیں کہ ہم فکٹر نہیں بنا سکتے اگر ڈی نومینیٹر میں ایریڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر ہو اور نان ریپیٹڈ ہو تو ہم فریکشن کی پارشل فریکشن کیسے بنائیں گے ایکسرسائز 5.3 کا پہلا قویشن ہے 9x minus 7 x2 plus 1 x plus 3 اب دیکھیں اس فریکشن کی دی نومینیٹر میں ایک لینئر فکٹر ہے اور ایک کوارڈرٹک فکٹر ہے یہ جو کوارڈرٹک فکٹر ہے x2 plus 1 یہ ایرریڈیسیبل کوارڈرٹک فکٹر ہے x2 plus 1 کے ہم فکٹرز نہیں بنا سکتے ہیں تب ان کے ہم فارشل فریکشن کیسے بنائیں گے ان کے اوپر ہم فارشل فریکشن کا فارمولہ پلائی کریں گے یہ لینئر فکٹر ہے تو a by x plus 3 یہ آپ لوگ already پل چکے ہیں 5.1 and 5.2 میں کوارڈرٹک فکٹر کیلئے x2 plus 1 کیلئے ہم bx plus c use کرتی ہیں لینئر کیلئے سیمپل کانسٹنٹ use کرتی ہیں اور کوارڈرٹک کیلئے لینئر use کرتی ہیں تو یہ a by x plus 3 آجائے گا plus bx plus c by x square plus 1 یہ ایکویشن 1 ہے اب ہم ایکویشن 1 کو ملٹیپلائی کریں گے x plus 3 into x square plus 1 سے اب اس ایکویشن میں ہم a, b اور c کی value find out کریں گے جب ایکویشن 1 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے x plus 3 into x square plus 1 سے جب ایکویشن 1 کے left side کو ملٹیپلائی کریں گے x plus 1 into x square plus 1 سے تو یہاں رہتا ہے 9x minus 7 ایکویشن 1 کے right side کے first term کو جب ملٹیپلائی کریں گے x plus 3 into x square plus 1 سے تو x plus 3 x plus 3 سے cancel ہو جائے گا a into x square plus 1 رہتا ہے ایکویشن 1 کے right side کے second term کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے x plus 3 into x square plus 1 سے تو x square plus 1 x square plus 1 سے cancel ہو جائے گا bx plus c into x plus 3 رہتا ہے یہ ایکویشن 2 بن جائے گے ابھی در ہمارے پاس ایک لینئر فیکٹر ہے پہلے ہم لینئر فیکٹر کو use کریں گے put x plus 3 equals to 0 x کی ویلیو آ جائے گی minus 3 یہ جو x کی ویلیو ہیں یہ x کی ویلیو ایکویشن 2 میں put کر دیں جہاں پر x ہیں وہاں پر minus 3 آ جائے گا 9x minus 7 ہے 9 into minus 3 minus 7 equals to a time x کا square plus 1 minus 3 کی پاور 2 plus 1 plus bx plus c ہے x کی ویلیو minus 3 put کر دیں b into minus 3 plus c into x plus 3 x کے جگہ minus 3 put کر دیں minus 3 plus 3 آ جائے گا 9 کو minus 3 سے multiply کریں گے minus 27 minus 7 آ جائے گا plus minus 3 کا square plus 1 is 10 a plus یہ جو complete term ہے یہ 0 ہو جائے گے کیونکہ minus 3 plus 3 ہے اور یہ multiply ہو رہا ہے b into minus 3 plus c سے تو یہ complete term 0 ہو جائے گے تو یہ آ جائے گا minus 27 minus 7 equals to 10 a 10 a equals to minus 34 ہے اس equation کو both side divide کرنے گے 10 سے تو یہ آ جائے گا a equals to minus 34 by 10 تو a کی value آ جائے گی minus 17 by 5 اب a constant کی value آ گئی ہے اب ہم b اور c کو find out کرنے کیلئے equation 2 کو simplify کریں گے left side میں 9x minus 7 ہے right side میں a کو ہم multiply x plus 1 سے 3 آ جائے گا ax square plus a into 1 is a plus bx plus c multiply x plus 3 سے compare کریں گے left side میں x square term نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ co-pition top x square is 0 x term 9x ہے اور ساتھ constant minus 7 ہے for x square x square کے ساتھ a plus b ہے اور left side میں 0 x square ہے تو a plus b کو compare کریں گے 0 سے a plus b equals to 0 آ جائے گا a کی value ہمارے پاس ہے a کی value minus 17 by 5 ہے تو یہ ادھر a کی value put کر دے b کی value آ جائے گے plus 17 by 5 اب ہم co-pition top x کو compare کریں گے left side میں x کا co-pition 9 ہے اور right side میں x کا co-pition 3b plus c ہے جب compare کریں گے تو equation آ جائے گے 3b plus c equals to 9 b کی value ہمارے پاس ہے plus 17 by 5 plus 3b کو shift کریں گے right side میں تو یہ آ جائے گا 9 minus 3b b کی value put کر دیں c equals to 9 minus 3 into 17 by 5 جب کلکولیٹ کریں گے جب کلکولیٹ کریں گے تو c کی value آ جائے گے minus 6 by 5 a کی value minus 17 by 5 ہے b کی value 17 by 5 ہے اور c کی value minus 6 by 5 ہے ان تمام constant کی value a, b اور c کی value ہم equation 1 میں put کریں گے put all values ہیں equation 1 9x minus 7 by x plus 3 into x square plus 1 ہے یہ equation 1 ہے a over x plus 3 plus bx plus c over x square plus 1 اس equation میں a, b اور c کی value put کر دیں a کی value ہے minus 17 by 5 تو یہ آ جائے گا minus 17 by 5 into x plus 3 b کی value ہے plus 17 by 5 تو یہ آ جائے گا 17 by 5 into x c کی value ہے minus 6 by 5 ادھر c کی value put کر دیں تو یہ آ جائے گا minus 6 by 5 اب numerator سے 1 over 5 کامل نہیں تو یہ آ جائے گا 17x minus 6 over 5 into x square plus 1 اب یہ required partial friction ہے of the given single friction question 1 آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب ہم آتی ہیں question 2 کی طرف question 2 1 over x square plus 1 into x plus 1 plus quadratic quadratic factor کی لیے ہم bx plus c use کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا a over x plus 1 plus bx plus c over x square plus 1 یہ ہے equation 1 equation 1 equation 1 میں ہم a, b اور c کی value find out کریں گے equation 1 کو ہم multiply کریں گے x plus 1 into x square plus 1 سے جب جب equation 1 کے left side کو ہم multiply کریں گے x plus 1 into x square plus 1 سے تو یہ دونوں terms cancel ہو جائے گے 1 آئے گا جب equation 1 کے right side کے first term کو multiply کریں گے x plus 1 into x square plus 1 سے x plus 1 cancel ہو جائے گا a into x square plus 1 آئے گا equation 1 کے right side کے second term کو multiply کریں گے x plus 1 into x square plus 1 سے x square plus 1 x square plus 1 سے cancel ہو جائے گا bx plus c into x plus 1 رہتا ہے اب در اس equation میں ایک linear factor x plus 1 x plus put x plus 1 equals to 0 x کی value آئے گی minus 1 یہ x کی value ہے x کی value equation 2 میں put کریں گے جہا پر x سے وہا پر minus 1 آئے گا 1 equals to a into 1 x square x کی value put کر دیں minus 1 کا square plus 1 plus bx x x value minus 1 put kre b into 1 plus c into x plus 1 x کی value minus 1 ہے تو minus 1 plus 1 آجائے گا اب یہ جو term ہے minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 سے cancel ہو جائے گا یہ complete term 0 ہو جائے گی تو یہ 1 آئے گا minus 1 کا square plus 1 plus 1 plus 1 is 2 a آجائے گا ادھر سے a kia value آجائے گی 1 by 2 question 1 کی طرح ہم b اور c کو find out کرنی کے لیے equation 2 کو simplify کریں گے equation 2 میں left side میں 1 ہے 1 آجائے گا right side میں a کو multiply کریں گے x square plus 1 سے a into x square plus a into 1 is a آجائے گا b x plus c کو multiply کریں گے x plus 1 سے پہلے x کو multiply کرتی ہے bx plus c سے تو آجائے گا x into bx is bx square plus x into c is c x اب ہم 1 کو multiply کریں گے bx plus c سے 1 into bx is bx plus 1 into c is plus c آجائے گا اب ہم اس equation میں like term کو اکٹھا کریں گے x square x اور constant term کو اس equation میں x square two terms ہے a x square ہے plus bx square ہیں ان دونوں terms سے x square کامل لیں گے تو آجائے گا a plus b into x square plus اس equation میں x کی بھی two terms ہیں ایک bx x x x کامل لیں تو آجائے گا a b plus c اور constant term a ہے اور c ہیں تو یہ a plus c آجائے گا اب ہم b اور c کی value find out کرنے کے لئے co-pation top x square x اور x naught کے co-pation کو compare کریں گے تو یہ آئے گا a plus b equals to zero کیونکہ ادھر right side میں x square کے ساتھ a plus b ہے left side x square کے ساتھ zero ہے a plus b equal to zero آجائے گا a ki value ہمارے پاس one by two ہے left side a plus ہے right side میں shift کریں گے تو minus a minus a آجائے a ki value ہے one by two تو ادھر سے b ki value آجائے گے minus one by two اب ہم x के koopition ko compare کریں گے left side me koopition top x zero ہے right side me koopition top x is b plus c ہے تو یہ آجائے گا b plus c equals to zero اب اس equation میں ہم c ki value find کریں گے کیونکہ b ki value minus one by two ہے اس equation میں b ki value put کر دیں b ki value ہے minus one by two left side me positive right side shift کریں گے minus b آجائے b minus one by two put کریں minus into minus plus c value plus one by two a ki b value a b by two b by two minus one by two c value plus plus one by two a b over c ki value equation one me put کریں گے one over x plus one into x square plus one equals to a over x plus one plus b x plus c men جب values put کریں گے 1 by two over x plus one a ki value put کریں گے اب equation one ke right side ke second term b c value put کریں گے تو یہ آئے گا minus one by two x plus one by two by x square plus one one by two by x plus one partial friction is single friction one over x plus one into x square plus one next question question 3 4 and 5 के लिए आप screen recording देख लिए question 4 है question 4 को भी हमने इसी तरह question 3 की तरह solve कर na x square plus 15 over x square plus 2 x plus 5 into x minus 1 तो यह friction given है यह proper friction है अब हमने उनके partial friction बनाने है तो उनके उपर हम partial friction का formula apply करेंगे एक irreducible quadratic factor है वर एक linear factor है तो quadratic के लिए x plus b use करेंगे x plus b over x square plus 2x plus 5 और x minus 1 के लिए c use करेंगे constant c over x minus 1 equation 1 इस equation को नाम दे सकते है 1 या simple इस equation को multiply करेंगे x square plus 2x plus 5 into x minus 1 से तो यह left side में यह value रहती है और right side में x plus b into x minus 1 आ जाएगे और c into x square plus 2x plus 5 हाजएगे अब हमारे पास सिरफ एक linear factor x minus 1 तो x minus 1 को equal to 0 put x value आएगी 1 x value put equation 1 में x value put तो हमारे a into x plus b time x minus 1 1 minus 1 is 0 तो यह complete term 0 हो जाएगे अब second term x की variable put x 1 के power 2 plus 2 into 1 plus 5 1 plus 2 plus 5 8 c आ जाएगे और left side 15 plus 16 आ जाएगे इस equation को both side 8 से divide करेंगे 16 by 8 is 2 c के value आ गई है 2 अब c के लावा 2 unknown constant 1 a और b है a और b क्यो find करने के लिए हम equation 1 को simplify करेंगे x square plus 15 a into x square minus x plus b into x minus 1 plus c into x square plus 2 x plus 5 है इस equation को हम simplify करेंगे और coefficient of x square x और x 0 को compare करेंगे तो यह equation आ जाएगी a plus c equal to 1 minus a plus b plus 2 c equal to 0 minus b plus 5 c equals to 15 अब equation 2 में c a b c की value आ गई है a b और c की value जो है यह equation 1 में put कर दे या बिलकुल यह start term है जो first equation है इस equation में a b c की value put कर दे तो आ जाएगा minus x minus 5 और x square plus 2 x plus 5 plus 2 by x minus 5 यह required partial friction है अब the given single friction की exercise 5.3 का question 6 है x square plus 1 over x q plus 1 सब से पहले हमने यह देखना है कि यह friction given है यह proper friction है या improper friction है तो यह यह प्रापर friction है क्योंकि numerator में polynomial के degree 2 है और denominator में polynomial के degree 3 है तो यह जो friction है यह proper friction है denominator में x q plus 1 given है यह cubic polynomial है x q plus 1 को factorize करने के लिए हम यह formula use करेंगे a q plus b q 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 into x square minus x into 1 minus x آئے گا plus 1 آ جائے گا اب یہ linear factor ہے اور یہ quadratic factor ہے لیکن یہ irreducible quadratic factor ہے تو اب x square plus 1 اور x plus 1 x square minus 1 x square minus x plus 1 کے ہم partial friction بنائیں گے تو اس کے اوپر ہم partial friction کا formula use کریں گے ایک linear factor ہے تو یہ آ جائے گا a over x plus 1 اور second جو ہے یہ quadratic factor ہے تو یہ آ جائے گا bx plus c over x square minus x plus 1 اب ہم اس equation میں a b over c کی value find out کریں گے اس equation کو ہم multiply کریں گے x plus 1 into x square minus x plus 1 سے جب اس equation کو ہم multiply کریں گے x plus 1 x square minus x plus 1 سے تو left side میں x square plus 1 رہتا ہے right side میں a into x square minus x plus 1 رہتا ہے اور next term plus bx plus c into x plus 1 رہتا ہے اب ادھر linear factor 1 ہے تو ہم x plus 1 کو put کریں گے equal to 0 x کی value آئے گی minus 1 x کی value equation 2 میں put کریں گے x کی value کیا ہے minus 1 ہے equation 2 میں جہاں x ہے وہاں پر minus 1 put کر دیں minus 1 کا square plus 1 equals to a times x کا square ہے تو minus 1 کا square آئے گا minus x ہے تو x کی value minus 1 ہے plus 1 next term میں bx کی value minus 1 put کریں گے تو b into minus 1 plus c into minus 1 plus 1 اب اس term میں minus 1 plus 1 cancel ہو کی 0 آئے گا تو یہ جو complete term ہے یہ 0 ہو جائے گے minus 1 کا square plus 1 minus minus plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 3 آ جائے گا اس equation کو both side 3 سے divide کریں گے a کی value آئے گی 2 by 3 a کی value آئے گی ہے اب ہم نے b اور c کی values find out کرنے ہیں b اور c کو find کرنے کیلئے ہم equation 2 کو simplify کریں گے equation 2 کے لیے left side as it is آئے گا x square plus 1 right side میں first term a into x square minus x plus 1 ہے a کو multiply کریں گے x square سے x square آئے گا a کو minus x سے multiply کریں گے minus a x آئے گا a کو 1 سے multiply کریں گے plus a آئے گا next term bx plus c into x plus 1 ہے x کو multiply کریں گے bx plus c سے تو یہ آئے گا bx square plus cx plus bx plus c آ جائے گا اب ہم اس equation میں like term کو اکٹا کریں گے x square x and constant terms کو اس equation میں x square ایک a x square ہے اور ایک bx square ہے ادھر سے x square کامل نے تو a plus b آئے گا x کے جو terms ہیں وہ 3 ہیں minus x plus cx ہیں plus bx ہیں جب x کامل نہیں گے تو یہ آئے گا minus a plus b plus c اور جو constant term ہیں constant term a ہیں اور c ہیں اب b اور c کو find کرنے کے لئے ہم اس equation میں x square x اور x naught کے equation کو compare کریں گے تو اس equation میں left side میں صرف two terms ہیں ایک x square ہے اور ایک constant 1 ہے اور right side میں x square x بھی ہیں اور constant a plus c یہ terms ہیں coefficient آپ x square کو compare کریں گے تو left side میں x square کا coefficient 1 ہے right side میں x square کا coefficient a plus b ہے تو یہ آئے گا a plus b equal to 1 a کی value 2 by 3 ہے اس equation میں a کی value put کر دے b کی value آ جائے گی 1 by 3 اب اس equation میں ہم coefficient آپ x کو compare کریں گے left side میں x term نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ x term coefficient آپ x جو ہے یہ 0 ہے تو right side میں coefficient آپ x b minus a plus c ہے جب coefficient آپ x کو compare کریں گے تو equation میں بھی minus a plus c equal to 0 اب اس equation میں ہم a کی value put کریں گے اور b کی value put کریں گے کیونکہ a اور b جو ہے یہ known constant ہے اور c unknown ہے a کی value 2 by 3 ہے اور b کی value 1 by 3 ہے جب 2 by 3 minus 1 by 3 کو calculate کریں گے تو یہ آ جائے گا 1 by 3 مللہ c equal to 2 by 3 minus 1 by 3 ہے lcm3 آئے گا 2 minus 1 is 1 c کی value آئے گی 1 by 3 a کی value 2 by 3 ہے b کی value 1 by 3 ہے اور c کی value 1 by 3 ہے a b اور c کی values equation 1 plus c ہے b کی value 1 by 3 put کریں گے اور c کی value 1 by 3 تو آجائے گا 1 by 3 x plus 1 by 3 by x square minus x plus 1 اس friction کو میں لے سکتا ہوں 2 by 3 into x plus 1 اس friction میں numerator میں ہم 1 by 3 کامل لیں گے تو آجائے گا 1 by 3 x plus ادھر x رہتا ہے اور ادھر 1 رہتا ہے تو x plus 1 آجائے گا 3 times x square minus x plus 1 یہ required partial friction ہے اب دہ single friction x square plus 1 over x cube plus 1 بیٹا question 7 8 اور 9 کیلئے آپ سکرین ریکارڈنگ دیکھیں exercise 5.3 کام next question ہے question 7 x square plus 2 x plus 2 by x square plus 3 into x plus 1 into x minus 1 numerator میں polynomial degree 2 ہے اور denominator میں جب factor کو multiply کریں گے پھولی نہ ملکے degree آئے گی 4 تو یہ جو fraction given ہے یہ proper friction ہے proper friction کو ہم proper friction کے ہم partial friction بنا سکتی ہیں تو ان کا اوپر ہم partial friction کا formula apply کریں گے اس friction کے denominator میں ایک quadratic factor ہے دو linear factor x plus 1 x minus 1 quadratic factor کے لئے x plus b آ جائے گا اور linear factor کے لئے constant x plus b over x square plus 3 plus c over x plus 1 plus d over x minus 1 اس ایکویشن کو multiply کریں گے x square plus 3 into x plus 1 into x minus 1 سے تو ادھر left side میں value آئے گی x square plus 2 x plus 2 left side right side کی first time کو multiply کریں گے تو x plus b x plus 1 x minus 1 رہتا ہے c by x plus 1 سے multiply کریں گے تو c into x square plus 3 into x minus 1 رہتا ہے d over x minus 1 سے multiply کریں گے تو دی اور x square plus 3 into x plus 1 رہتا ہے یہ equation 1 ہے ادھر linear factor 2 ہے تو ہم 0 method use کر سکتے ہیں x plus 1 equal to 0 x equal to minus 1 put in equation 1 minus 1 کا square plus 2 times minus 1 plus 2 یہ جو term ہے یہ completely 0 ہو جائے گی minus 1 plus 1 is 0 last term بھی 0 ہو جائے گی صرف minus 8 c equal to 1 both side divided by both side by minus 8 c value آجائے گی minus 1 over 8 اب next linear factor x minus 1 x equal to 0 x equal to 1 put in equation 1 equation 1 میں value put 1 first term and second term 0 ہو جائے گی کیونکہ x minus 1 involve ہے and last term d into minus 1 square plus 3 into 1 plus 1 آجائے گا 5 d equal to 5 8 d equal to 5 تو اس equation میں اس equation کو 8 سے divide کریں گے تو یہ آجائے گا d ki value آجائے 5 or 8 c or d ki value a or b ki value find out کرنے کے لیے ہم اس equation کو solve کریں گے question equation 1 کو simplify x square plus 2 x plus 2 x plus b multiply x plus 1 into x minus 1 c multiply x square plus 3 into x minus 1 1 d x b minus c d equal 0 minus a plus 3 c plus 3 d equal to 2 and minus b minus 3 c plus 3 d equal to 2 Now equation 2 c or d ki value put a minus 1 by 2 equation 3 c or d ki value b by 4 a b بھی ویلیو آگئی ہیں بی کی بھی ویلیو آگئی ہیں اے بی سی اور ڈی کی ویلیو قیشن ون میں پوٹ کر دیں تو یہ پارشل فرکشن آ جائیں گے مائنس ٹو ایکس پلس ون ور فور انٹو ایکس سکوئر پلس تری پلس مائنس ون ور ایٹ ٹائم ایکس پلس ون پلس فائب ور ایٹ انٹو ایکس مائنس نیکسٹ قویشن ہے قویشن ایٹ ایکسرسائز فائی پوائنٹ 1 اور ایکس مائنس ون کا سکوئر اے بھی دارے دنومیناٹر میں ایکس مائنس ون دیویٹر لینیر فیکٹر ہے اور ایکسپرلس ون ننرینیفر الکٹر ایٹریسی بل کوڈریٹک فیکٹر ہے پارشل فکشن کا فارمولب لائی کریں گے اے ٹائم ایکس مائنس ون پلس بی ٹائم اوور ایکس مائنس ون پلس بی آور ایکس مائنس ون کا제가 سکوئر پلس سی ایکس پلس بی آور x² پلس 2 اس equation کو multiply کریں گے x-1 کا square into x² پلس 2 سے جب left side کو multiply کریں گے تو صرف 1 رہتا ہے a over x-1 کو multiply کریں گے تو a into x-1 into x² پلس 2 آ جائے گا جب b over x-1 کا whole square multiply کریں گے x-1 کا square into x² پلس 2 سے تو صرف b into x² پلس 2 رہتا ہے جب next time کو multiply کریں گے تو cx پلس 2 into x-1 رہتا ہے x-1 کا whole square رہتا ہے اس equation کو نام دیں گے 1 اب ہمارے پاس ایک linear factor ہے linear factor کو equal to 0 پلس 1 x کی value 1 equation 1 میں پلس 1 b کی value آ جائے گے 1 by 3 اب a, c اور d کی value find out کرنے کے لئے ہم equation 1 کو simplify کریں گے n terms کو multiply کریں گے اسی طرح like time کو compare کریں گے اور coefficient آپ x³ x² x اور x0 کو compare کریں گے تو یہ equation آ جائے گے a plus c equal to 0 minus a plus b minus 2 c plus d equal to 0 2a plus c minus 2d equal to 0 minus 2a plus 2b plus d equal to 1 multiplying equation 3 by 2 and adding n 4 تو equation آ جائے گے 2b minus 3 is equal to 0 اب اس equation میں b کی value put کر دیں تو c کی value آ جائے گے 2 اور 9 c کی value equation 2 میں put کر دیں تو a کی value آ جائے گے minus 2 by 9 a اور b کی value equation 5 میں put کر دیں تو d کی value آ جائے گی minus 1 over 9 a, b, c اور d کی value equation 1 میں put کر دیں تو partial frictions آ جائیں گے minus 2 over 9 into x minus 1 plus 1 over 3 into x minus 1 کا square plus 2 x minus 1 by 9 times x square plus 2 یہ required partial frictions ہیں اس single friction کے next question ہے question 9 exercise 5.3 x4 over 1 minus x4 تو میں نے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو friction given ہے یہ proper friction ہے یا improper friction ہے تو اس friction میں numerator کے degree 4 ہے numerator میں polynomial کے degree 4 ہے denominator میں polynomial کے degree 4 ہے اگر degree same ہو تو یہ improper friction ہوتی ہے یا numerator کے degree greater ہو denominator کی polynomial کے degree سے تو وہ بھی improper friction ہوتی ہے تو اب یہ جو friction ہے یہ improper ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے x4 کو divide کریں گے 1 minus x4 سے تو یہ equal آئے گا minus 1 plus 1 over 1 minus x4 کے اب یہ minus 1 جو ہے یہ single time ہے اب ہم اس friction کو solve کریں گے تو 1 minus x4 کے لئے ہم نے formula use کرنا ہے a square minus b square کا a plus b 1 minus x4 کے لئے بھی وہی formula use کریں گے a square minus b square کا تو a plus b into a minus b آ جائے گا اب اس friction کے ہم نے partial friction بنانی ہے تو اس میں اس کے denominator میں denominator میں دو linear factor ہے اور ایک irreducible quadratic factor ہے تو لکھیں گے a over 1 minus x plus b over 1 plus x plus c x plus d over 1 plus x2 اب یہ اسی طرح ہم solve کریں گے جس طرح ہم نے equation 7 over 8 کیا ہے پہلے ہم اس equation کو 1 minus x 1 plus x 1 plus x2 سے multiply کریں گے multiply کرنے کے بعد ہم ہمارے پاس دو linear factor ہے ایک 1 minus x ہے اور 1 plus x ہے 1 minus x کو 0 پٹ کریں گے پھر 1 plus x کو 0 کی پر پٹ کریں گے ادھر سے ہمارے پاس دو constant کی value آ جائے گے پھر next دو unknown constant کیلئے ہم equation کو simplify کریں گے اور simplify کرنے کے بعد like term کو compare like term کو اکٹا کریں گے اور x square اب اس میں x4 ہے x4 x cube x square x اور x0 کے coefficient کو compare کریں گے تو compare کرنے کے بعد آپ کے پاس completely unknown constant کی value آ جائے گی a کی value 1 by 4 b کی value 1 by 4 c کی value 0 اور d کی value 1 by 4 یہ جو a b c اور d کی value ہیں یہ آپ اس equation میں پٹ کر دیں اور یہ اس equation میں پٹ کرنے کے بعد یہ جو term ہے یہ پھر یہ جو partial frictions ہیں یہ آپ ادھر پٹ کر دیں تو یہ completely minus 1 plus 1 by 4 into 1 minus x plus 1 over 4 1 plus x plus 1 over 2 1 plus x square یہ partial frictions ہیں اس given friction x4 by 1 minus x4 x4 plus x2 plus x2 plus 1 تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فرکشن ہے یہ پرابر فرکشن ہے یا امپرابر فرکشن ہے تو یہ پرابر فرکشن ہے کیونکہ numerator کے ڈگری 2 ہے numerator میں پولینامیل کے ڈگری 2 ہے اور denominator میں پولینامیل کے ڈگری 4 ہے اس question میں اس فرکشن کے denominator میں 4th ڈگری پولینامیل کیون ہے x4 پلس x2 پلس 1 اب اس پلینیمیل کو ہم فیکٹرائز کریں گے x4 پلس x2 پلس 1 کے ہم نے فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں x4 پلس x2 پلس 1 x4 کو میں لکھ سکتا ہوں x2 کا سکوئر پلس x2 پلس 1 اب اس ایکسپریشن کو x2 کا سکوئر پلس x2 پلس 1 کو میں کمپلیٹ سکوئر میں لکھ سکتا ہوں x2 پلس 1 کا ہول سکوئر جب یہاں پر x2 کے ساتھ 2 ہو یہ والا فرمولا ہم نے یوز کرنا ہے a2 پلس 2ab پلس b2 ایکول ہوتا ہے a پلس b کا ہول سکوئر کے یہ جو ایکسپریشن ہے x2 کا سکوئر پلس x2 پلس 1 کو میں لکھ سکتا ہوں x2 پلس 1 کا ہول سکوئر میں تب جب x2 کے ساتھ 2 ہو تو یہاں پر x2 ہیں اس وجہ سے ادھر میں x2 add and minus کروں گا پلس x2 minus x2 آئے گا کیونکہ expression کے ساتھ mathematics میں جب بھی کسی equation یا expression میں ہم ایک term add کرتے ہیں تو ساتھ میں minus بھی کریں گے تو اس expression میں میں نے x2 add کیا ہے پلس 1 کا ہول سکوئر ادھر last term رہتی ہے minus x2 تو یہ as it is آئے گا minus x2 ادھر میں نے ایک اور فارمولے use کرنا ہے a2 minus b2 کا فارمولا use کرنا ہے a2 minus b2 equal ہوتا ہے a plus b into a minus b x2 plus 1 کا square minus x کا square تو میں لے سکتا ہوں x2 plus 1 minus x x2 plus 1 plus x یہ والا فارمولا میں نے use کیا ہے x2 minus x plus 1 آئے گا into x2 plus x plus 1 تو اب یہ جو polynomial ہیں x4 plus x4 plus x2 plus 1 کے فیکٹرز ہیں x2 minus x plus 1 into x2 plus x plus 1 اب یہ دونوں quadratic فیکٹر ہیں تو اس expression اس friction کو میں لکھ سکتا ہوں x2 minus 2x plus 3 by x4 plus x2 plus 1 equals to x2 minus 2x plus 3 x2 plus x plus 1 into x2 minus x plus 1 اب اس friction کے میں نے partial friction find out کرنا ہے یہ دونوں quadratic اس friction میں اس friction کے denominator میں irreducible quadratic factor ہے x2 plus x2 plus x plus 1 x2 minus x plus 1 x2 minus x plus 1 کی مزید فیکٹر یہ equation 1 یہ equation 1 ہے اب اس equation میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں linear factor نہیں ہے اگر linear factor نہیں ہے تو ہم direct یہ method use کریں گے comparing the coefficient of variable اس equation کو ہم multiply کریں گے x2 minus x plus 1 into x2 plus x2 plus 1 سے equation 1 کے left side کو جب multiply کریں گے تو یہ دونوں terms جو ہیں یہ cancel ہو جائے گی x2 minus 2x plus 3 رہتا ہے equation 1 کے right side کے first term کو جب multiply کریں گے تو رہتا ہے x plus b into x2 minus x plus 1 equation 1 کے right side کے second term کو جب multiply کریں گے x2 minus x plus 1 x2 plus x plus 1 سے تو یہ دونوں رہتا ہے cx plus d into x2 plus x plus 1 اب ہم اس equation کو simplify کریں گے left side کی term as it is x2 minus 2x plus 3 x plus b کو multiply کریں گے x2 minus x plus 1 سے پہلے ہم x2 کو multiply کریں گے x plus b سے پھر minus x multiply کریں گے پھر one x2 ko multiply کریں گے تو plus x plus b Hell b milliards پھر x کو cx پلس d سے ملٹیپلا ہوں گے پھر constant term 1 کو ملٹیپلا ہوں گے cx پلس d سے جب x² کو ملٹیپلا ہوں گے تو cx cube پلس dx سکوئر آئے گا جب x کو ملٹیپلا ہوں گے تو cx² پلس dx آئے گا اور جب 1 کو ملٹیپلا ہوں گے تو پلس cx پلس d آئے گا اب اس equation میں ہم like term کو اکٹھا کریں گے اس میں like term کون سے ہے x cube ہے x square ہیں x اور constant term x cube plus c x cube یہ like term ہے with respect to x cube ان دونوں term سے x cube کامن دوں گا تو یہ آئے گا a plus c into x cube x square term اس میں 4 ہے minus a x square ہے plus b x square ہے c x square ہے dx square ہے x square کامن ہے b minus a plus c plus d آئے گا x terms b اس equation میں 4 terms ہیں x کامن نے a minus b plus c plus d آئے گا اور constant terms اس equation میں 2 ہیں ایک b ہے اور ایک d ہیں میں نے ساتھ x8 لکھا ہے x کی power 0 لکھا ہے x کی power 0 کی value ہے 1 b plus d کو جب 1 سے multiply کریں گے b plus d آئے گا یہ constant term ہے just comparing کے لئے ادھر میں x naught لکھتا ہوں coefficient کو compare کرنے کے لئے میں ادھر x naught لکھتا ہوں اب ہم اس equation کے x cube x square x اور x naught کے compare کو coefficient کو compare کریں گے اس equation میں left side میں x cube نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ coefficient top x cube is 0 x square ہے coefficient top x square is 1 x ہے coefficient top x is minus 2 and constant term is 3 for x cube اس equation کے right side میں x cube کے ساتھ a plus c ہیں left side میں x cube time نہیں ہے تو coefficient type x cube is 0 ایک equation آ جائے گی a plus c equal to 0 for x x square x square کے ساتھ b minus a plus c plus d ہیں left side میں x square کے ساتھ 1 ہے تو equation آئے گی b minus a plus c plus d equal to 1 x کے ساتھ a minus b plus c plus d ہیں left side میں x کے ساتھ minus 2 ہے تو equation بنے گی a minus b plus c plus d equal to minus 2 اور constant term x naught کے ساتھ b plus d ہیں ادھر 3 کے ساتھ میں x naught b لگ سکتا ہوں کیونکہ constant term ہے 3 into x naught یا x 0 تو یہاں پر coefficient top x 0 b plus d ہیں left side میں coefficient top x 0 is 3 ہیں compare کریں گے تو b plus d equal to 3 آئے گا ہمارے پاس total 4 equation ہے equation 2 3 4 and 5 ہمارے پاس equation 4 ہے unknown constant b 4 ہے a b c d تو ہم equation سے a b c over d کی value find out کر سکتے ہیں from from equation 4 a plus c minus b plus d equals to minus 2 a plus c equal to 0 ہے اس equation میں a plus c ki value put k a plus c is 0 using equation 2 a plus c value 0 ہے تو this equation میں a plus c value 0 put کر دیں minus b plus d آ جائے گا b minus d minus b equals to minus 2 equation 6 اب equation 5 اور 6 کو add کریں equation 5 میں b plus d equal to 3 ہے equation 6 d minus b equals 2 minus 2 ہے جب دون equation کو add کریں تو b minus b cancer ہو جائے d plus d is 2 d آ جائے گا اور right side میں 3 minus 2 ہے تو 3 minus 2 is 1 both side 2 سے divide کرنی گے تو d equals to d ki value آئے گی 1 by 2 a constant ki value آگئی ہے اب ہم nے a b c a b اور c ki value find کرنی ہے ab d b plus d equals to 3 ہے تو اس equation میں d ki value put دیں d ki value 1 by 2 jab d ki value put k d b ki value آئے 5 over 2 b ki value آگئی 5 by 2 اور d ki value آئی 1 by 2 اب ہم equation 2 over 3 کو add کریں گے remaining 2 unknown constant کو find out کرنی 2 over equation 2 over 3 کو add کریں add equation 2 and 3 a plus c equal to 0 minus a plus c plus b plus d equal to 1 minus a plus a cancer ہو jahe ga c plus c 2 c plus b plus d equal to 1 plus 0 is 1 to 2 c plus d plus 1 2 c plus b plus d equal to 1 a go d equal to right side 1 2 c koo right side shift karen to minus 2 c a jahe go is equation ko naam dengue 7 ab yahe joh process me nai kia hai yahe is wajah se kia 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 ki value 3 equation 7 اور equation 5 ko compare karen comparing equation 5 and 7 b plus d ki value b plus d equal 1 minus 2 c kia 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 c kia 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 1 a کی بھی value آئی ہیں b کی بھی value آئی ہیں c اور d کی بھی اب یہ جو values ہیں a b c اور d کی یہ equation 1 میں put کر دیں اس equation میں a b c اور d کی value put کریں گے تو یہ آئے گا x square minus 2x plus 3 over x square plus 6 plus 1 into x square minus 6 plus 1 a کی value 1 ہے 1 time x plus b کی value 5 by 2 ہے by x square plus 6 plus 1 c کی value minus 1 ہے d کی value 1 by 2 ہے ادھر ایک بات note رکھیں یہاں پر x ہے 1x ہے ادھر plus 5 over 2 ہے تو ادھر سے ہم x plus 5 by 2 سے 1 by 2 کامل لیں گے جب 1 by 2 کامل لیں گے تو x کو میں multiply کروں گا 2 سے multiply and divide کروں گا 2 سے تو یہ آئے گا 2x plus 5 over 2 into x square plus x plus 1 next term ہے next fraction میں minus 1 into x plus 1 by 2 by x square minus x plus 1 ہے تو ان دونوں term سے میں 1 by 2 کامل لوں گا تو minus x کو میں multiply کروں گا 2 سے multiply and divide کروں گا 2 سے تو 1 by 2 جب کامل لوں گا تو ادھر رہتا ہے 1 1 by 2 سے ادھر 1 آئے گا اور minus x ہے تو ادھر آئے گا minus 2x اور 1 by 2 یہ denominator میں آجائے گا تو 1 minus 2x over 2 times x square minus x plus 1 یہ required partial friction تھے اب the single friction x square minus 2x plus 3 by x x4 plus x square plus 1 exercise 5.3 میں ہم نے case 3 discuss کیا ہے اور case 3 کے related ہم نے question سوال کی ہیں اگر question کے related آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ query session میں پہل سکتی ہیں next lecture تک اللہ حافظ سکتی ہیں سکتی ہے